مران وہ شخص ہے مزیع اعظم اس وقت وہ شخص ہے جو میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر موڈل ٹاؤن کے مظلوموں کے انصاف لینے کا اعلان کرتا تھا جنہوں نے ہر صورت وعدہ کیا تھا کہ ان مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا اگر میں اقتدار میں آیا آج وہ اقتدار میں ہیں وہ پاور میں ہیں مرکز میں ان کی حکومت ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے طاقت ان کے پاس ہے قانون ان کے ساتھ ہے وہ خاموش ہے اب ایک بیان تک دینے کے روادار نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کی تاریخ میں قائد عظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل تھے اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب اس کے بعد پھر آپ اگر ایک پورا سلسلہ دیکھیں تو پانچ وزرائے آزم آئے خواجہ ناظم الدین صاحب کے بعد تا اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل سکندر مرزا سے لے کر جنرل عیوب خان تک بیچ میں نور الامین صاحب اور بہت سے ایسے وزرائے آزم بھی آئے یہ سلسلہ پھر باؤ جی اور بی بی صاحبہ کے درمیان اقتدار کی کشم کشلتی رہی پھر 1999 میں پرویز مشرف صاحب آئے پھر پرویز مشرف صاحب کے بعد ان کے اس تقریبا جو نگران وزرائے آزم آئے جن میں جمالی صاحب یوسف وزرگلانی راجہ پرویز اشرف شاہد سلطان عباسی اور پھر حکومتیں بدلی زرداری صاحب آئے پھر ایک دفعہ باؤ جی اور بی بی صاحبہ کا اقتدار آپس میں باریاں بدلتا رہا یہ ایک بڑا لمبا پروسس تھا جو 1947 سے لے کر آٹھ تک دیکھا عمران خان پاکستان کے 22 وزیرائزم بنے عمران خان نے اپنی زندگی کی ایک بڑی سٹرگل کی ہے زندگی کے 22 سال میں وزیرائزم بنے اور 22 سال ہی انہوں نے زندگی کی سٹرگل کی سیاسی زندگی کی اور اس میں انہوں نے ہر وہ تکلیف ہر وہ مرحلہ پار کیا جو وزیرائزم بننے کے لیے ہوتا ہے لیکن کسی بھی سکول میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ how to become a prime minister یا prime minister بن کے اس ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے two party system رہا اور اس two party system کی وجہ سے بی بی صاحبہ اور باؤ جی آپس پر باریاں لیتے رہے وہ ان کی corruption پکڑتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا پھر یہ ان کی corruption پکڑتے تھے یہ ایک سلسلہ لگتا اور سالہا سال چلتا رہا اور لوگ ان کے پیچھے اسی طرح دوڑتے رہے جس طرح آج تک ان کو یاد کرتے ہیں پاکستانی اقتدار میں سب سے کم جو time گزر ہے وہ چار دن سے تیرہ دن تک نور الامین صاحب نے گزارا مہین الدین قریشی بھی نگران وزیراعظم آئے شوکت عزیز بھی اسی طرح نگران وزیراعظم اور سب سے زیادہ جو طویل عرصہ اقتدار میں گزارا وہ میاں محمد نواز شیف صاحب نے مجموعی طور پر وہ نو سال پاکستان کے جو ہے وزیراعظم رہے ہیں ذلفکار لی بھٹو صاحب اور شوکت عزیز صاحب سارے تین چار سال اکٹھے انہوں نے بھی اس طرح گزارے ہیں ان کا بھی عرصہ اتنا ہے بھلا ہے بی بی کا تین سال کا عرصہ مجموعی طور پر بنا اسی طرح شوکت جو یوسر اگلانی صاحب ہیں ان کا عرصہ بنا محمد خان جنیجو صاحب کا عرصہ بنا اور یہ وزیراعظم کا بتانے کا اور اس ٹو پارٹی سسٹم کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اقتدار میں وہ لوگ بھی رہے کہ جن کے آپ کو پاکستان کی اکثریت کو آپ اگر میں مائک لے کر نکل دیں تو یقین کریں لوگوں کو ان کے نام بھی نہیں آتے ہوگی نورو نمین صاحب کا نام کتنے لوگوں کو یاد ہوگا اسی طرح زفر جمالی صاحب ہیں یا جتنے بھی لوگ اس طرح کے وزرائعظم مہین الدین قریشی صاحب ہیں ایسے ایسے وزیراعظم بھی گزرے جن کے پاس شناختی کارڈ تک نہیں تھا جب تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو اس طرح کے وزیراعظم بھی پاکستان میں گزرے اور اس طرح کے بھی گزرے جو کہتے تھے یہ کرسی میری سب سے مضبوط ترین کرسی ہے عمران خان صاحب کو آج اللہ نے موقع دیا دو سال ان کے پاس وزیراعظم بنے ہوئے ہو گئے تیس سال کی سٹرگل میں میرا دل یہ نہیں مانتا کہ عمران خان نے ساری سٹرگل صرف اور صرف وزیراعظم بننے کے یہ کی ہو کیونکہ وہ وزیراعظم بننے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے جس طرح میں نے ابھی آپ کو نام بتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی وزیراعظم بنے جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کل حلف اٹھانے والے ہیں اگر عمران خان وزیراعظم ہی بننا چاہتے تو بہت سے طریقے تھے لیکن وہ خاندانی سیٹ تو رکھتے نہیں خاندانی سیاست ان کے پاس ہے نہیں ان کے پاس اپنی ایک میاں والی کی سیٹ تھی جس کی ایک سیٹ کی وقت آپ کو پتا ہے پاکستانی اسیمبلی میں کیا ہے لیکن عمران خان نے لوگوں کو عوام کو ایک نعرہ دیا اور وہ نعرہ تھا انصاف اور اعتصاب کہ ساری قوم عوام یہ الفاظ یہ لفظ یہ باتیں سنتے سنتے کرپشن چور بزاری اقوا پر یہ سنتے سنتے وہ ان کے کان پاک چکے تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو جب یہ ووٹ دیا سپورٹ دیا کہ وہ اس لیول پر آئے تو ان کی پھر امیدیں اس لیول تک پہنچ گئی آپ یقین کہہ رہے کہ ہر حکومت میں مہنگائی رہی جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے تو پھر موجودہ حکومت اس حکومت سے بتر لگتی ہے یہ ہمیشہ سے ہمارا ٹرینڈ آ عشوب خان صاحب نے چینی کی قیمت بڑھائی تو ان کی حکومت بری لگنے لگی اسی طرح ذرفکارلی بھٹو صاحب نے جب مہنگائی کی تھی پھر ان کی حکومت بری لگنے لگی جنرل جاول حق صاحب کی حکومت آئی انہوں نے کچھ ریفارمز کی جو آن لوگوں پسند نہیں ہے لوگوں نے اس پر بھی تنقید کی مطلب یہ کہ آپ کبھی بھی سب کو خوش تو رکھ نہیں سکتے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ احتساب اور انصاف کا نعرہ لے کر رہے ہیں اب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جمہوریت جمہوریت کا شور مچتا ہے جمہوریت کا فائدہ تو صرف ان تیرہ سو چودہ سو خاندانوں کو ہوا ہے ہمیشہ تیرہ چودہ سو لوگ جو ہیں ان خاندانوں کے بڑے خاندانوں کے آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں ان کا رہن سین دیکھیں ان کے بچوں کا دیکھیں ان کی فیملیز کا دیکھیں ان کے اساسے ہمیشہ سے ہمیشہ بڑھتے گئے یہ لوگ ترقی کرتے رہے منزلیں پاتے رہے اگر پاکستان کے ادارے تباہ ہوئے پی آئی اگر تباہ ہوا تو ان کی اپنی ائرلائنیں بن گی اگر پاکستان کی سٹیل ملے تباہ ہوئیں تو ان کی اپنی سٹیل ملے الازیزیا گلف ہل میٹل وغیرہ کھڑی ہوگی اسی طرح پاکستان کی اگر جتنے بھی نقصانات ہوتے رہے لیکن ان کے بچوں کے باس نیشنیلٹیز آگئی یہ دنیا کے دیگر ممالک میں سپین جرمنی سے لے کر انگلینڈ اور امریکہ تاکہ یہ دنیا بھر کے ممالک میں یہ لوگ سٹیل ہو چکے اس سے جمہور کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن یہ لوگ بار بار جمہوریت کا راہ گلابت ہے کیونکہ جمہوریت کا فائدہ صرف اور صرف ان سیاستدانوں کو ہوا آپ مجھے پاکستان کی لوگوں سے لوگوں سے پوچھ کر میں تو وہاں پر کتنے میں نے پروگرام کی ہے جس میں لوگوں نے کہا کہ انہیں یقین کرے کوئی فرق نہیں پڑھا کہ اوپر ڈکٹیٹر بیٹھا ہے یا کوئی جمہوریت پسند بیٹھا ہو فرق پڑھا تو صرف میڈیا کے لوگوں کو پڑھا یا پھر ان سیاستدانوں کو پڑھا کیونکہ ان کی دکان بند ہوگی اور تو کسی کو فرق نہیں پڑتا پھر یہ لوگ کو قربانیاں دینے آ جاتے ہیں اور وہ قربانیاں صرف اور صرف اقتدار اور حوص کے لئے ہوتی ہیں اب یہ ساری تبہید باننے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو ان کا وہ ایجنڈا یاد دلایا جائے جس کی بنیاد پر پاکستان کی قوم نے انہیں سپورٹ دی ووٹ دی اور عزت دی آج لوگ اگر مہنگائی سے پریشان ہیں بے روزگاری سے پریشان ہیں بہت سے ایسی چیزوں سے پریشان ہیں لیکن آپ یقین کریں لوگ یہ چیزیں بھول جائیں اگر عمران خان صاحب اندھا اعتصاب شروع کر دیں لیکن اندھا اعتصاب کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں ان آزاد عدالتوں کے تین چیف جسٹس ابھی جو ریسلید ہے خوصہ صاحب ہے ساکر بن سار ہے ابتخار چود رہی ہیں تینوں سابق چیف جسٹس اس کے لندن میں بیٹھے ہوئے یا موجودہ چیف جسٹس صاحب ہے یہ بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف لندن چلے جائے وہیں پہ سکونت بزیر ہو جائے اسی طرح یہ تمام بڑے ججز چلے جائیں گے کیونکہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اس لیے اعتصاب کرنا ناممکن ہے اس عمران خان صاحب نے اعتصاب کے نام پر ہر شخص کو پکڑا جو ان کا نعرہ تھا انہوں نے ایک ایک شخص کو اس کو ٹہرے تک لائے لیکن آگے سے وہ اس فرسودہ نظام بدبودار گلہ سلہ شارتوں کا سسٹم اور وہی آپ کو پتا ہے کرپشن کی وجہ سے وہ تمام لوگ بات کے ابھی آپ دیکھ لیں کہ جسٹس فائز ایزا کیس کے سلسلے میں بھی اب ایف بی آر اگر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ اس کیس کو جان پر تال کے لیے جائیں تو بار کونسل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ لوگ اس کیس کو نہ کھول سکے اور ایگزیکٹیوز کے جو آمدنی ہیں ان کے سلسلے کو ایف بی آر یا کوئی ادارہ چیک نہ کر سکیں مطلب یہ خود لوگ ایگزیکٹیوز کو شیلڈ پروائیڈ کر رہے ہیں حالانکہ انصاف تو اوپر سے شروع ہوتا ہے خلفائے راشدین کو دیکھیں آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم منہ کریں گے آپ ان کی ایکاؤنٹس بھی نہ چیک کر سکیں تو اب سلسلہ تو یہاں تک یہی پہنچا ہے کہ ایتصاب اور اس کے نعرے جو عمران خان صاحب یہاں تک لائے ہمیں اب ان کے ساتھ رہنے والے لوگ سب سے پہلے اگر عمران خان صاحب کڑا ایتصاب سٹارٹ کریں سب سے پہلے جانگیر ترین کو جو کہ سترہ اکڑ کے گھر میں لندن میں بیٹھیں اس کو پکڑ کے لائیں شوگر مافیا اور جو آپ کو پتہ ہے سکینڈلز میں نام ہے خسرو بختیار کو نکالیں ان کو ایک سامنے مثال بنا دیں اس کے بعد عمران خان صاحب کڑا ایتصاب انہی لوگوں سے شروع کریں اور میں کہوں گا کہ عدالتیں اور یہ لوگ ان کو نہیں کرنے دیں گے کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے اس کے لئے انہیں اس نظام کو بدلنا ہوگا انہیں صدارتی نظام لانا ہوگا ملک میں امرجنسی لگانی ہوگی فوج کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنی ہوگی اب میں وہ باتیں کہا لو یہ لوگ شاید نہ پسند کریں کہ یہ جمہوری باتیں نہیں ہیں یہ باتیں لیکن آپ یقین کریں کہ اتنا زیادہ سٹڈی کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد اگر آپ نے یہی نظام چلانا ہے کیونکہ اس میں گیم یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ امران خان صاحب اور ان کی سیاست کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا جائے اتنا زیادہ گندہ کر دیا جائے کہ وہ گلے پانچ سال کے بعد کیا صدیوں تک لوگ تبدیلی کا نام نہ لیں لوگ دوبارہ مرتل کر انہی پارٹیز میں جاتے رہیں اور سوچتے رہے کہ نہیں یار یہی لوگ بہتر تھے یہی لوگ بہتر تھے اگر ہم میاں نو آشی صاحب کے بعد اگر آئے تو ان کی بیٹی آئے ان کی بیٹی کے بعد اگر آئے تو ان کا بیٹا آئے ادھر سے بلاول بھٹو آئے ان کی بہنیں آئیں فریال تالپور کے بچے آئیں ادھر سے مونے سلائی بغیرہ لوگ ہیں مطلب یہی لوگ آئیں لیکن کوئی بندہ تبدیلی کا دوبارہ نام نہ لے کوئی تیسری قوت کا نام مت لے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عمران خان لاکام ہوئے تو یہ پاکستان کے نوجوان اور ان تمام لوگوں کے لیے جو سیاست میں عمران خان کی وجہ سے آئے تھے بہت سے ایسے لوگوں نے اس سسٹم کو ان چیزوں کو پسند کیا تھا اور یہ واحد ملک ہے جہاں پہ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں سیاست کو سمجھتے ہیں ملک کے حالات میں شامل یہ تمام لوگ بدل ہو جائیں گے لیکن اس سے بھی فرق کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ جن کا دھندہ ہے وہ چلتا رہے گا وہ لوگ خوش رہیں گے ان کے بچے آگے اسی طرح خوش رہیں گے ان کی نیشنیلٹیز آپ پاکستان کے ہر سیاستدان کے گھر میں لوگوں کے پاس آلموس پاسپورٹ اوورسیز کے ہیں باہر کے ہیں لیکن یہ لوگ جب کھڑے ہوں کے اسیمبلی میں آورسیز پاکستانیوں پر یا ڈیول سیٹیزن پر بات کرتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے ابھی پیشلے دن میں احساب کر رہے تھے ان کی اپنی فیملی میں لوگ ہیں جن کے پاس پاسپورٹ اٹھائے ہوئے ہیں جرمنی کے اور سپین کے ایک ایک شخص کے پاس اٹھائے ہوئے ہیں ہماری اشرافیہ کے پاس ہماری عدلیہ کے پاس ہمارے بڑے بڑے جو اداروں کے لیڈر ہیں وہ سربران ہیں ان کے پاس تو اس لئے ہمیں چیز کو سوچنا چاہیے کہ صرف اور صرف جمہوریت کا فائدہ انہی لوگوں کا ہے عمران خان پر پریشر ڈالیں یہ ویڈیو عمران خان تک پہنچائیں کہ سسٹم کو بدلیں صدارتی نظام لائیں کچھ ایسا کریں کہ یہ لوگ جو آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے یا آپ کو کام کرنے دیں آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں آپ کو کیبینٹ کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو اسیمبلی میں جانا پڑتا ہے اور اسیمبلی میں کن کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی بھی نہیں ہے اس لئے ان تمام چیزوں پر میری آپ لوگوں سے درخواست ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے کہ آپ لوگ تھنڈے دل سے سوچیں اس بات کو اور پھر یہ ویڈیو بران خان صاحب تک مہنچ چاہیے